میں ہوں یہ ہمارا سرونٹ ہے اور یہ پاری کھا رہا ہے ہلو فرنز این فین اسلام علیکم آئی حوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہوں گے کہ میں یہ کام پر ہوں پتے میں اپنے گاؤں آیا ہوں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کی جو صبح ہوتی ہے وہ کتنی پیور اور مطلب پور سکون ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں صرف برڈ کی آوازیں آتی ہیں صبح صبح اور پور سی فیلنگ آتی ہے نیچرل سی بہت مزہ آتا ہے مزہ بھی بہت آتا ہے صبح صبح بہت مزہ آتا ہے مطلب کہ صبح صبح کوئی ٹرافک وغیرہ بھی نہیں ہوتی اور صرف برڈ کی آواز آتی ہے اور پرندوں کی آواز اور مطلب ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چار رہی ہوتی ہے اور ایک مطلب خوشبو ہوتی ہے جب کوئی کھیت کٹتے ہیں تو زمین کو دوبارہ بنایا جاتا ہے نا اگلی کھیت کے لئے تو جو ایک خوشبو زمین سے ہوتی ہے وہ بہت اچھی فیلاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو کھیت کھڑی ہیں یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہلا جو کھیت ہے یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں مکائی کا مطلب کہ ہم جو پوپ کونز وغیرہ کھاتے ہیں اس چیز کے فصل ہے تو گھو میں یہ چیزیں تو عام ہوتی ہیں لیکن شہروں والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس فصل اس کی بہت ہے یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں ان کے پیچھے پودا کیسے ہوتا ہے یہ کیسے بنتی ہے نہیں پتتا اکثر لوگوں ایک چیز جو ہے نا مطلب ایک جو فصل ہے وہ بہت پیاری ہے مطلب مجھے تو وہ بہت پسند ہے اور آپ لوگوں بھی بہت پسند ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سن فلاورز یہ کتنے خوبصورت ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اور ان پودوں کی کیا خصوصیت ہے کہ مطلب کہ جب سن رائز ہوتا ہے تو ان کی ڈریکشن سن کی طرف ہوتے ہیں مطلب وہاں سے سن رائز ہوگا تو ان سب فلاورز کی ڈریکشن اس طرف ہو جائے گی نا ٹھیک ہے اور جیسے پھر سن موو کرے گا یہاں سے یہ بلکل سیم ایز اس کو کو کوپی کرتے ہو نا اس کی ڈریکشن میں موو کریں گے ٹھیک ہے اور جب مطلب کے سورج غروب ہو جاتے تو ان کا مطلب کے جو یہ فیس ہے نا یہ نیچے کو ڈاؤن ہو جاتے یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت ہے اور جب انسان دیکھتے یہ چیز تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے ہی مطلب ہر چیز کو ایک ایڈجیس کیا ہوا ہے انشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان سب نے میرے طرف مو کیا ہوا ہے آج کے لئے ان کا سورج میں ہوں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آئی ہوپ آپ کو میرا گاؤں پسند آیا ہوگا اور آپ کو میرا ولوگ بھی پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ